اسلام علیکم مکوران کے سب سے بڑے ڈیجیٹل نیٹورک دیکو آدھر پوسٹ میں خوش آمدید میں ہوں افروز مگل دن بھر کا حوال جاننے کے لیے ایک نظر آج کی ہائلائٹ سپرائی جیونی سمندر میں ٹرولروں کی یلگار رات کے اندھیرے میں سو سے زائد ٹرولرز جیونی کے ساحل نوچنے میں مصروف رہے جیونی کے ساحل پر دورانے گیر قانونی شکار کرتے وقت ماہی گیروں نے ویڈیو بنا کر ویڈل کر دی جبکہ نو منتقب ایم پی اے گوادر مولن ہدایت الرحمان نے ٹرولرز کی یلگار پر سماجی رابطی کی ویب سائٹ پر اپنے پیقام میں عجیب منتق اپنایا کہ سیکرٹری فشریز کا تعلق بی این پی منگل سے ہے اسی لیے وہ ٹرولرز کو باقاعدہ گوادر کے ساحل پر ٹرولنگ کے لیے پھیج رہے ہیں دوسرے جانے بی این پی گوادر نے ایم پی اے گوادر کی اس عجیب منتق کو مصطرت کر دیا کونٹانی ہور میں تائینات پاکستان کوسٹ کارڈ کے اہلکار اب کسی کی بھی نہیں سنتے ہیں اور نہ ہی کسی کی مانتے ہیں پاکستان کوسٹ کارڈ نے پیر کے روز درجنوں کشتیوں کو دھر لیا کشتیوں میں لاکھوں روپے کے پیٹرولیہ مصنوعات بھی زب کر دیے پاکستان کوسٹ کارڈ کے اس عمل کو کونٹانی میں کام کرنے والے اور زلہ کونسل گوادر کے وائس چیئرمین نعمت اللہ ہوت نے مخالفت کر دی ان کا کہنا تھا کہ کونٹانی ہور میں تائینات پاکستان کوسٹ گارڈ کے اسامہ نامی انچارچ آئیروز کونٹانی ہور میں کام کرنے والوں کی سپیڈ بوٹ کو بلا جواز زب کر کے ان کے تیل فروک کر کے بے سے بٹو رہے ہیں جبکہ ان کے لاکھ روپے کی مالیت لوگوں کی سپیڈ بوٹ کو بلا جواز زب کر رہے ہیں اسی طرح کا ظلم بند کیا جائے ورنہ عوامی طاقت سے اس ظلم کے خلاف سخت اہتجاج کیا جائے گا وائس چیئرمین ہوت کا پیغام حالیہ بارشوں کے بعد گوادر شہر کے بارش متاسٹین میں امدادی اشیاء کو دیگر امدادی عمل میں زلہ انتظامیہ نے مقامی حکومت کو یک سر نظر انداز کر دیا چیئرمین نیوسپل کمیٹی گوادر شریف میاداد کے مطابق زلہ انتظامیہ نے نیوسپل کمیٹی گوادر کو اعتماد میں نہیں لیا بلدیہ گوادر کے چیئرمین شریف میاداد کا کہنا تھا کہ گوادر شہر کے متاسٹین میں امداد پہنچانے کے سیسلے میں کسی بھی سرکاری اہددار ڈپٹی کبیشہ گوادر اے ڈی سیس اور ابھی تک کسی نے بھی ان سے رابطہ نہیں کیا چیئرمین شریف میاداد کا کہنا تھا کہ انتظامیہ کے جانب سے گیر منصفان تقسیم سے لوگوں میں انار کی پیدا ہونے کا سبب بن سکتی ہے گوادر کی مصروف کرنی شہرہ سید آشمی ایوینیو پر نوجوان منچلے موت کا رکس کھیلنے لگے نوجوان منچلے اپنی اور دوسروں کی زندگیوں کی پروہ کیے بغیر ون ویلنگ کرنے میں مصروف رہے روڈ پر سفر کرنے والوں نے ایس ایس پی گوادر سے اس موت کی کھیل کو رکھنے کے لیے کردار ادا کرنے کی اپیل کر دی میسپل کمیٹی گوادر اور میکما سید کا گوادر شہر میں فوگنگ اسپریے مہم جا دی بیر کے روز گوادر شہر کے مختلف وارٹس میں ڈنگی ملے گیا اور دیگر محلک بیماریوں کی رکھتام کے لیے فوگنگ اسپریے کیا گیا چیئرمند میسپل کمیٹی گوادر شریف میاں دات کے مطابق گوادر شہر کے مختلف وارٹس میں پانچویں روز میں بھی فوگنگ اسپریے مہم جا دی رہی منگل کے روز گوادر شہر کی یونین کونسل شمالی میں فوگ اسپریے کیا جائے گا گوادر شہر میں حالیت توفانی بارشوں کے گوادر شہر و گردنوہ میں مالک مچھروں اور حشرات کی بوتات کی وجہ سے شہری پریشان ہو گئے شہریوں کی شکایات پر مچھر مار اسپریے شروع کر دیا گیا سید ہاشمی ایونیو پر واقع تازروں کی دکانوں کو مسمار کرنے کے باوجود سڑک کا کام پائے تک میل تک نہیں پہنچ سکا ادارہ ترکیات گوادر کی جانب سے سڑک پر کھو دے گئے گڑھے کی تامراتی کام مکمل نہ ہو سکا جس کی وجہ سے رہگیر پریشان ہے پیر کے روز سڑک پر کھو دے گئے گڑھے میں کار گاڑی گر گئی نئی صوبائی حکومت نے اپنا سرکاری آرڈر ہوا میں اڑا دیا حکومتی بلوچستان نے میکمہ فشریز بلوچستان میں تبادلے و تائیناتی کی آرڈر جاری کر دیئے یونس کمرانی اسسٹنٹ ڈیریکٹر فشریز بسنی تائینات کر دیئے گئے جبکہ عبدالرزاق کا دبادلہ بسنی سے پشوکان کر دیا گیا سرکار نے نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا اور گوادر میں سپورٹس کے فروگ اور نوجوانوں کی حوصلہ افضائی کے لیے ڈیپٹی کمیشنر اوڑنگزے بادینی فٹبال کھیلنے کے لیے میدان میں آ گئے میر عبدالگفور کلمتی ویلفر ٹرسٹ کے تابون سے جاری سولما آل بلوچ وارڈ فٹبال ٹارنمنٹ کے لیگ راؤنڈ کا میچ گوادر بیچ فٹبال کلب اور راموس فٹبال کلب کے مابین کے لگیا میچ گوادر بیچ فٹبال کلب نے چار کے مقابلے میں پانچ گول سے جیت لیا گوادر بیچ فٹبال کلب کی جانب سے ڈیپٹی کمیشنر گوادر اوڑنگزے بادینی نے دو گول اسکور کیے میچ کے میمانے خاص نیشنل بینک آف پاکستان کے باہر بلوچ رہے ناظرین یہ تھی زلہ بھر کی آج کی تازہ ترین خبریں مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں گے دیگوادر پوسٹ ٹی جی پی پر مزید خبروں کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ فیس بوک ایکس انسٹرگرام اور ٹک ٹوک پر دیگوادر پوسٹ کو فولو کریں افروز مغل اور ٹی جی پی کی نیوز ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی